میرا تعلق ایک دہات سے ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والدے گرامی مجھے انگلی سے لگا کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے تو بوڑے بزرگ جو مسجد میں جانے سے کاسر تھے وہ گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوتے تھے اور عموماً زہر کے وقت بھی اور صبحوں کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھے آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو تم بلیں گی لیکن قرآن کے نغمیں موقوف ہو گئے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے برکت روٹ گئی ہے دولت کی فراوانی کے باوجود وسائل کی قصد کے باوجود اسبابِ آسودگی حاصل ہونے کے باوجود نہ آسودگی ہے نہ سکون ہے نہ تمانیت ہے نہ برکت رہی اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا آج صبح اٹھ کے فیس بک کا چہرہ تو دیکھتے ہیں لیکن قرآن کا نقشہ نہیں دیکھا جاتا تو برکت کے کافلے گھروں سے رخصت ہو گئے اور گھر برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہو گئے آج بھی اگر ہم نے گھروں میں برکتوں کو واپس بلانا ہے رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا پھر گھر میں آسیب کا سایا نہیں ہوگا ٹونہ اور جادو نہیں ہوگا پھر کسی بابی اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے آپ کے گھر میں قرآن ہے سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مسائب اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں پھر آپ کو نہ آسیب نہ جادو نہ ٹونہ اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے کچھ نہیں ہوگا آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نظر ہوں گا تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مسئبت کوئی پریشانی کوئی بندش کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے دیکھئے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا اور جو دن باقی ہیں ان ایام میں تلاوت کلام مجید کا معمول باقی رہے گا تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ پورا سال ہمارے گھروں میں معمول باقی رہے ہماری صبح کا آغازی قرآن مجید کی تلاوت سے ہو بیٹیاں بھی قرآن کھول کے صبح بیٹھ جائیں اور بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں بوڑے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں جوان بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں تو مجھے بتائیے کہ کتنی رحمات اور کتنی براکات کا گھروں میں نزول ہو تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجی بیٹیاں بھی قرآن کھول کے صبح بیٹھ جائیں اور بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں بوڑے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں جوان بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں تو مجھے بتائیے کہ کتنی رحمات اور کتنی براقات کا گھروں میں نزول ہو تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجئے چاہے روز کے دو صفحے پڑھئے قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو باقی رکھئے اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو اس کو مفہوم اور درجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے تاکہ قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ بھی ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمیں کیا میسج دے رہا ہے تاکہ ہماری زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کی روشنی اور کتاب کے اجالوں میں بس رہو اور یہ کتاب اللہ کا تیسرا حق ہے کہ اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے آپ کے کسی دوست کا کسی ملنے والے کا آپ کے نام خط آ جائے اور وہ اس زبان میں ہو جو زبان آپ نہ جانتے ہو تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک اس کے مندرجات سمجھ نہیں لیتے کسی ایسے شخص سے وہ مضمون جان نہیں لیتے جو وہ زبان جانتا ہو تو ہمارے رب کا ہمارے نام یہ میسج ہے ہمارے نام یہ پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تو ہمیں اس کو سمجھے بغیر چین کیوں آ گیا ہے تو ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے کن امور کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے ہمیں روک رہا ہے اگر ہم قرآن مجید کو اس انداز سے تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی یہ کتاب زندہ ہماری زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں ڈال دے گی اور ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھائے گی چونکہ اس کے اجائبات کبھی بھی کم نہیں ہوئے